بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فوٹو شاپ کے اندر کوئی بھی ایمیج جو ہے اگر آپ کے پاس ترچی ایمیج ہے یا اس کے روکیشن خراب ہے یا اس کے انگل کے انگر اندر آپ کے پاس ایمیج ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ایمیج کو سیدھا کیس طرح سے کریں مطلب فرنٹ جو ہے آپ کے سامنے کیس طرح سے آجائے فوٹو شاپ کے اندر تو ایمیج جو تیڑی ایمیج ہوتی ہیں اس کو سیدھا سے کس طرح سے کرتے ہیں یا آج ہم سیکھیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے ایک ایمیج کھولی بھی ہے کیمیل گی یہ ملکل فرنٹ اس کا آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے اب ہم دوسری ایمیج لیتے ہیں ایک میرے پاس ایمیج ہے یہاں پہ یہ ایک فرنیچر کی ایمیج ہے یہ میں اس کو اپن کر رہا ہوں فوٹو شاپ کے اوپر اب اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انگل کے اندر یہ والی وال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مار کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والے جو ایریا یہ والے وال جو ہے اس کے اوپر یہ لائنس ہیں ہم چاہ رہے ہیں یہ ہمیں بالکل فرنٹ کے اوپر نظر آئے بالکل سٹریٹ فرنٹ انگل میں نظر آئے یہ انگل کے اندر ہے تو وہ فرنٹ کے اوپر نظر آ جائیں تو اس کو کس طرح سے ہم سیدھا کریں گے ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں ڈیزائن بنانے تو اس کے لئے ہمیں یہ فرنٹ ویو چاہیے اس کا نا تو ہم کس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے تو ہمیں یہ چیز چاہیے صرف یہ ایریا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کروپ ٹول کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹول آتا ہے یہ پریسپیکٹیف کروپ ٹول اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ترچی جو آپ کی ایمیجز ہوتی ہے جو ایریا آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر آپ سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں اس ایریا کو کہ وہ آپ کو کلیر نظر آ جائے یہ آپ کی کوئی ڈیزائن اگر وال پہ بنیمی ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ میں ہمیں کلیر نظر آ جائے تو آپ نے یہ ٹول لینا ہے پریسپیکٹیف کروپ ٹول اس سے کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تو یہ میں نے ٹول لے لیا ہے اب میں چاروں صرف یہ ایریا مجھے جائیے اور یہ فرنٹ پہ آ جائے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے جو چاروں کورنر ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں سے ہم نے لے لیا اس کو اس کے لیفٹ سائٹ کے کورنر پہ پہ پھر اس سال ڈاؤن چلے گا ہے یہاں پہ ایزر کلک کر دیا اور یہ ایریا ہمیں چاہیے فرنٹ ہے یہ اب ہم نے سیلیکشن لے لیا اس کی اب ہمیں صرف یہی چیز چاہیے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے یہ ڈیزائن ڈاؤ کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ صرف بہت سیمپل سا ہے ٹول ہے تو ہم نے کیا کہا ہے صرف یہاں سے اس کو اکے کرنا ہے تو یہ میں نے اکے کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ ویو جو ہے میرے سامنے آ چکا ہے پکچر کا اب اس کا آپ جو بھی سائز کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں اسی کے علاوہ ایک اور پکچر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور یہ پکچر ہے میرے پاس یہ میں اوپن کر رہا ہوں اس میں جو ہمیں یہ جو سین لگا ہوا ہے وال کے اوپر یہ ہم چاہ رہے ہیں یہ ہمیں فرنٹ میں صحیح سے نظر آ یہ انگل کے اندر ہے تو سیم پروسیجر ہے تو آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے اس کورنر کو لے لیں اس کورنر کو لے لیں نیچے یہ کورنر لے لیں اور یہاں سے یہ لے لیے یہ ہمیں دیکھنا ہے فرنٹ کے اوپر لاگ ہے تو ہم اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے تو یہ ہمیں فرنٹ پر سکرین نظر آ چکی ہے یہ تو ہو گیا ہے جو تیرچی پکچر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کی روٹیشن میں پکچر اگر آپ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی ایزی ہے کروپ ٹول لے اگر آپ کی پکچر فار ایکزمپل اس طرح سے ہے تو آپ اس کو کروپ ٹول کی مطور سے سیدھا کر سکتے ہیں اس طرح سے سٹیٹ کر سکتے ہیں تم یہ 360 ڈگری آپ جو اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو سمپل نورمن کراپ ٹول لے کے آپ کورنر سے پکڑ کے اس کو گھما سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو سی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب کے چینل کو تو اسی طرح کی ویڈیوز ہم اپلوٹ کیا کریں گے اس کے علاوہ اسٹیشنری سے ریلیوز ہم ویڈیوز تو ڈیلی بیسز پر اپلوٹ کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو اسٹیشنری سے ریلیوز آپ کو کسی پروڈکٹ آرڈر کرنا ہے تو واتس اپ کا نمبر دیا ہوتا ہے دسکرپشن کے اندر اور آرڈر کے آرڈر کا لنک بھی دیا ہوتا ہے ہم نے اور اس کے علاوہ ہماری شاپ کی لوکیشن ہے وہ بھی ہم نے منچن کی ہوتی ہے دسکرپشن کے اندر تو آپ مسٹ ویزٹ کیجئے گا تو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ